بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بپائیاں انعامات اور رحمتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان تاریخ چوتری اور آج ہے منگل چھبیس مئی السلام علیکم آج ہمیں بات کرنا ہے PIA کا تیارہ کراچی ہائے پورٹ پہ لینڈنگ کیوں نہ کر پایا گو آراؤنٹ کیوں ہوا بیلی نے رنوے ٹچ کیا یا نہیں دوبارہ سے ٹیک آف کیوں ہوا ان سارے معاملات کا ذمہ دار کون ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے تاریخ چوتری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ نے کومنٹس اور آراؤں سے آگاٹ کرتے رہیے گا چلتے ہیں اس اندھائی روح فرصہ اور دل دہلانے والے واقعے کی درف جس میں ہمارے بھائی جان بھاگ ہوئے ہماری بہنیں جان بھاگ ہوئیں پی آئی اے کا تیارہ کریش کر گیا پاکستان برمے اور بیرون ملک بسنے والے ہر حساس دل کو اس تیارے کے ہاتھ سے نے بری طرح ترپا کے رکھ دیا جو جو تحقیقات آگے بڑھتی جا رہی ہیں نئے نئے انشافات سامنے آ رہے ہیں ذرائق کا کہنا ہے کہ امرجنسی لینڈنگ میں پرابلم کی وجہ سے تیارے کو دوبارہ سے ٹک آف کرنا بڑا سیول یویشن کی انسپیکشن ریپورٹ کہتی ہے کہ تیارہ کے کیپٹن نے دو دفعہ لینڈنگ کی کوشش کی پہلی لینڈنگ کے دوران تیارہ کے انجن رنوے سے ٹکرائے اور لینڈنگ گئر نہ کھل پائے پی آئی اے کہ تیارے کا حادثہ گلتی تھی یا گفلت تیارہ فرنی خرابی کی وجہ سے گرا پائیلٹ کی گلتی اس میں شامل تھی سوالات کی ایک برمار ہے جو اس حوالہ سے کی جا رہے ہیں ٹی وی ریپورٹس کے مطابق پائیلٹ نے حادثہ سے انیس منٹ پہلے ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی تھی لیکن ناکامی کی وجہ سے تیارے کو دوبارہ سے افضاء میں بلاند کر دیا اور ٹریفک کنٹرول کو اس صورتحال سے مکمل طور پر آگا کر دیا پائیلٹ رنوے تک پہنچنے کے مسلسل کوشش کرتا رہا کہ پہیے کھل جائیں دوبہر دو بچ کر بیس منٹ پر تیارہ رنوے کے این اوپر پہنچ چکا تھا مگر مناسب واقعے نہ ملنے پر اسے دوبارہ وران برنا پڑی اور دوبارہ وران بڑھتے ہی تیارے کو اٹھے ہاتھ ایک چکر لگانے کے لئے پائیلٹ نے موڑا اور شاہ فیصل کالونی ملیر اور نیشنل ہائی وے پر پرواز کرتے ہوئے دوبارہ سے لینڈنگ کی کوشش کی پہیا کھولنے کے لئے کیپٹن نے آخری ہر بات یہ سمایا یعنی اس سسٹم کو پمپ کیا جس سے جہاز کے پہیا تو کھل گئے مگر اس وقت تک جہاز کا ایک انجن بند ہو چکا تھا پائلٹ نے پھر بھی احمد نہیں آری اور ائر ٹریفر کنٹرول کو اس ساری ہنگامی سورتحال سے اگر کرتا رہا تیارے کو ہر ممکن مہارت سے پائلٹ نے ائرپورٹ تک لے جانے کی کوشش کی مگر اس سسنا میں ہنگاریاں نکلنے پر کپتان نے جہاز کو گو اور آن کروایا کراچی رانوے ائرپورٹ کا نو ہزار فٹ سے دس ہزار فٹ لبا ہے جس پر چھ ہزار سے سات ہزار فٹ پر تیارے کے دونوں انجن کے نشانات موجود ہیں پینتالیس سو فٹ آگے جا کر تیارے کے پہنے انجن نے رانوے کو ٹچ کیا جبکہ دائیں انجن نے پچ پن سو فٹ دور جا کر رانوے کو چھوا ذرا کی مطابق تیارے کی بیلی نے رانوے کو ٹچ ہی نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ کیپٹن نے تیارے کو دوبارہ سے ٹیک آف کر لیا دوبارہ سے ٹیک آف کے بعد لینڈنگ کی کوششیں کامیاب نہ ہو پائیں اور انہی کوششوں کے دوران تیارہ آبادی میں گر کر دباہ ہو گیا اے تھری ٹونٹی ساختہ تیارہ اگرچہ ایک انجن پر بھی دس فٹ تک آگے جا سکتا ہے لیکن غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے یہ تیارہ دو فٹ تک کی بلدی بھی اوپر نہ جا سکا وزیراعظم باکستان نے تیارہ حادثے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے وزیر سیول ایوییشن نے کہا ہے کہ حادثے کی غیر جانب دارانہ اور شفاف انکوائری کروائی جائے گی اور پھر تمام حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گی حادثے میں متاثرہ گروں اور شہریوں کا نقصان پورا کیا جائے گا پی ای اے کے سی ای ای او نے کہا ہے کہ ذمہ داروں کا ہر صورت میں احتساب ہوگا تیارہ بنانے والی کومنی کی ٹیمیں فرانس اور جمنی سے آئیں گی اور پھر مکمل غیر جانب دارانہ انکوائری ہوگی انکوائری میں ائر فورٹ سے بھی مدد لی جائے گی اب تک پاکستانی تاریخ کے تیرہ فضائی حادثے ہو چکے ہیں جن میں آٹھ سو پچھتر افراد جانبہ کھول بیس مہی انیس سو پینسٹھ لینڈنگ کے توران کاہرہ ائرپورٹ پر تیارہ تباہ ہو گیا اور ایک سو چوبیس افراد مارے گئے اگست ستر راول پنڈی کے قریب روات میں فوقر تیارہ گرنے سے تیس لوگ جاپاک ہوئے آٹھ دسمبر بہتر راول پنڈی کے قریب فوقر تیارہ گرنے سے چھبیس افراد کو جان سے آدھونا پڑے نومبر انہاسی اور اکتوبر چھہاسی میں پی آئی اے کے دو تیارے گرنے سے دو سو افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو پیٹھے اور یہ تیارے تائف اور پشاور میں گرے تھے اگست دونانے میں پی آئی اے کا تیارہ گلگت کے پہاڑوں سے لاپتہ ہوا ہوا جس کا آج تک نہ تو ملبا مل سکا ہے اور نہ ہی مسافروں کے حوالے سے کوئی اطلاع مل پائی ہے ستمبر منوے پی آئی اے کا تیارہ کھٹمنڈوں میں پہاڑوں سے ٹکرا گیا اور اس طرح سے ایک سو پچمن لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی جولائی دوہزار چھے میں پی آئی اے کا تیارہ ملتان کے قریب تباہ ہو گیا اور ایک آلی سلوک اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور اس تیارے سے پہلی جو تیارہ تباہ ہوا تھا وہ دسمبر دوہزار سولہ میں حویلیاں میں گر کے تباہ ہوا تھا جس میں اٹھالیس لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اور پھر یہ تیارہ جو کراچی میں ستانوے کے قریب لوگوں سبیت آبادی پہ گر کے تباہ ہو گیا کیپٹن کی جان توڑ کوششوں کے باوجود کہ کسی طرح سے اچھے طریقے سے درورانوے پر اتارا جا سکے لیکن آبادی میں گرنے سے نہ صرف تیارہ بلکہ ستانوے کے قریب لوگ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے بہت ہی روفت سا واقعہ دل دولہ دینے والا واقعہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو ان کے گناہ ماف فرمائے اور انہیں اپنی راحتوں سے نواز دے اور جن فیملیوں کے لادلے اس حادثہ میں راہی ملکی عدم ہو چکے اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ اور حمد دے کہ وہ اس روح فرصہ واقعہ کو بڑے سب اور حمد کے ساتھ برداشت کر پائیں